اسلام علیکم پروگرام نیوز آن سپیشل کے ساتھ میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج میجک سکسیت کو آپ کو ملوانے جا رہا ہوں کسی تعرف کی ویسے موتار تو نہیں ہے ویسے آپ فیشن شو میں بھی دیکھتے ہوں گے اکثر ماننگ شو میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ میک اپ ایکسپرٹ ہیں آج کل سردی ہیں سردیوں میں کون سا میک اپ یوز کرنا چاہیے گریمیوں میں کون سا میک اپ یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے سکن خراب نہ ہو شہناز جی جو کہ سی ای او ہیں ویشس بیوٹی سیلون کی ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سکن ایکسپرٹ ہیں اور ہیئر ایکسپرٹ بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میرے ساتھ شہناز جی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مو علیکم السلام کیسی ہیں آپ جو dalam welم موضوع اور رحیم یار خان کا سفر لہور تک کیسا رہا اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا اچھا کہہ سکتے ہیں اس سفر کو ہمارے کیونکہ رحیم یار خان ہمارا ابائی شہر ہے تو وہیں سے میں نے سٹارٹ لیا لیکن جو میری ٹریننگز ہے ساری وہ لہور سے اور دوسرے کنٹریز سے ہیں تو اس وجہ سے مجھے لہور میں آکے کوئی اتنی زیادہ مجھ کی پیش نہیں آئی بس تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک جگہ سے جب آپ دوسری جگہ موو ہوتے ہیں تھوڑی بہت تو آتی ہیں ہائیڈلز لیکن الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے سارا آپ میک اپ ایکسپارٹی کیوں بنی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میک اپ ایکسپارٹ بننے کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مجھے شروع سے بیوٹی سے پیار تھا اور ہر چیز میں خوبصورتی دیکھنا اچھا لگتا ہے تو جیسے ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ اپنے اندر کی صلاحیت کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا تھا جیسے بچپن سے ہی ایک تھوڑا سا تھا کہ کسی کا دیکھا ہے اس کے آئی برو شیپ ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے کسی کا کلر فیئر لگ رہا ہے لیکن وہ اپنی کیر نہیں کر رہا تو دل کرتا ہے کہ ہم اس کو یہ ٹیپ بتائیں اسے کہیں اس طرح سے کریں تو وہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے تو پھر جب تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوئی تو پھر یعنی ایک جو شوق تھا اس کو میں نے پیشن میں چینج کرنا چاہا تو الحمدللہ کامیاب ہوں آپ ماشاء اللہ کامیاب ہوگی اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو کامیاب کرے مجھے یہ بتایا ہے آپ رہیم یار خان سے ہیں رہیم یار خان اور لہو میں بڑا ڈیفرنس ہے تو آپ لوگوں نے گھروں نے منع نہیں کیا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے کیونکہ لوگ فیملی یہی کہتے ہیں کہ میکر والا کام ٹھیک نہیں کوئی اور پہ ٹیچر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں یا کوئی اور شبے میں چلے جائیں یہ کام نہ کریں ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ سارے پیرنٹس کی طرح میرے پیرنٹس کو بھی شوق تھا کہ میں ڈاکٹر لائن میں آؤں لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرے بابا کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ آپ بچے کو اس کی ذہنی آزادی دیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے شوق مسلط نہ ہونے دیں آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو پیرنٹس نے ہمیں آزادی دی ہے تو ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہو کیونکہ آج کل بیوٹی ایسی فیلڈ ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ آپ ایک یہ سائنس ہی ہو گئی ہے کہ آپ ہیئر کی لائن میں جائیں تو آپ ٹیکنیکل کام ہے یہ تو آپ جب تک کیمیکل ورک کو آپ اس کی تھیوری سٹڈی نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتے اسی طرح سے جسٹ لائک سکین پہ ہے کہ آپ کو سکین کے بارے میں جب تک نالج نہیں ہوگا کہ آپ نے کون سے کیمیکلی کن چیزوں کو کس طرح سے اپریٹ کرنا ہے مشینڈری کو کیسے اپریٹ کرنا ہے اب پہلے سیکھیں گے اس کی تھیوری پڑھیں گے سٹڈی کریں گے اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائن میں آئیں گے ٹھیک ہے تو میرے خال میں کہ یہ بھی ایک درموٹالوجسٹ فیلڈ میں آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اب تو یہ ہے کہ نا ہم سٹڈی کرواتے ہیں بچوں کو جانے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی وہی فیلڈ ہے یہ ہے کہ اس کی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے مانگے اس کی ڈگری تو ویسے نہیں ہے پڑھنا تو بہت ضروری ہے تو ایکسپرٹ آپ ایکسپرٹ میک اپ ٹریننگ کہاں سے لی لاہور سے لی کہ رحمیار خان سے لی آپ نے میری بیسک ٹریننگ جو ہے وہ لاہور سے ہی ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو بہت ایک فیمیس انسٹیٹوٹ ہے فیمینا انسٹیٹوٹ آپ سب نے بھی نام سنا ہوگا انٹرنیشنل ہی اس کا ایک نام ہے تو میں نے وہی سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا اور کیونکہ میں باقی سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا جب اپنی ٹریننگ سوچیں کہ کسی چیز کی بھی آپ نے ٹریننگ لینی ہے تو اس کی آپ بیسکس پہ جائیں جب آپ پہلے بیسکس کو سمجھیں سیکھیں اور اس کے بعد پریکٹیکل لائن میں آئیں تو وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیشک رہیمیر خان اور لاہور کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کہ وہ چھوٹے سٹی سے ایک بڑے سٹی میں آنا بٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹریننگ اچھی ہوگی تو آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی کیونکہ سکین وہاں پہ بھی لوگوں کی ویسی ہے یہاں بھی ویسی ہے کلائنٹ وہاں پہ بھی ویسی ہے یہاں پہ ہی ہے اور آج کل ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے ہر بندہ جو ہے وہ یعنی کہ نالیج رکھتا ہے ہمیں کلائنٹس آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری سکین پہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے بغیر پوچھے ہی گریلو ٹیپس یا یو ٹیوب سے لے کے یا ادھر ادھر سے سرچ کر کے وہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ہمارے نالیج میں سمٹائم اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ہماری ٹریننگ اچھی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ وہ کلائنٹس سے بھی پتا چل رہی ہوتی ہیں کہ سمٹائم ہمارے پاس ایسی سکین نہ آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے نیو ایک پرابلم ہوتی ہے اس کا ہم نے کیسے اس کا حل تلاش کرنا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو کیمیکلی ٹریٹمنٹ سیکھ جاتے ہیں ایک آپ یعنی کہ ڈیفرنٹ کلائنٹس سے ملنے کے بعد ان کی سکین ان کے ہیئر ٹیکسچر سے اویر ہونے کے بعد جب آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس چیز کو بغیر یعنی کہ سوچے ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ کو کتنا عرصہ لگا میک اپ ایکسپرٹ بنے کے لیے اور آپ کا خرچہ بھی کتنا ہوا یہ بھی بتا دیں ناظرین کو تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے اور ایکسپرٹ بنے کے لیے کتنی ٹائم درکار ہوتا ہے آپ ایک اچھے انسٹیٹوٹ سے ٹریننگ لیتے ہیں تو سب کو ہی آج کل پتا ہے کہ اچھے انسٹیٹوٹ کی ٹریننگ میں پھر اس کا پی بھی اچھا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ فیملی انسٹیٹوٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے دپارٹمنٹ وائز آپ کو دیا ہوا ہے ہر سیکشن کی الگ سے فیسز رکھی ہوئی ہیں ویکلی ہیں منتلی ہیں تو آپ جو ہے نا بیسک کورس اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیوریشن ہے اس کے الگ سے فیسز ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شروع جو ہے جب سٹارٹ کریں سیکھنا تو اچھے انسٹیٹوٹ سے کریں لیکن یہ ہے شارٹ کورسز لے لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کمپلیٹ ہی کرنا ہے آپ شارٹ کورسز لیں آپ کا جتنا بجٹ اجازت دیتا ہے آپ اس کو شارٹ کورسز میں لے لیکن اچھے ادارے سے تعلیم لیں کیونکہ یہ پرسیجر بہت بڑا ہوتا ہے یہ چھے ماہ میں تو نہیں ہو سکتا میرے خیال کے مطابق اگر یہ سال میں بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں بچیوں کو نالج نہیں ہوتا ان کو صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بس بیوٹیشن بننا ہے اب بیوٹیشن بننے کے لیے جب وہ اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں جب ہمیں کلائنٹ خود آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری یہ ریکوئرمنٹ ہے تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سالون اوپن کر چکے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کلائنٹ بٹھا ہے ہمیں اس کا کام کرنا ہے جو اس کی ریکوئرمنٹ ہے اس کو کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ کلائنٹ ہمارے پاس روپیٹ ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آج کل تو خیر میڈیا کا دور ہے ہر بچی کو پتا ہے ہر بچی پہلے نوریج لے کے اس کے بعد اس لائن کی طرف آتی ہے تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب اب بیسکس میں آتے ہیں تو بیسکس میں آپ وہ کورس لیں جس میں آپ کو بیسکس تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو یعنی سکین کا نولیج ہو ہیئر کا نولیج ہے آپ کے پاس بوڈی نولیج ہے آپ کے پاس یعنی کمیونکیشن سکلز کا ہے کہ اس میں آج کل تو پہلے یہ بھی بیوٹیشن کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کلائنٹ ڈیل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کو ڈیل نہیں کرنا ہے گا جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کی ریکوئرمنٹ کیا ہے آپ نے پولر کھولنا ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کی آپ کا ضرورت ہے اس کے بعد وہ نیکس سٹیپ پہ جاتے ہیں یعنی یہ بھی بیسکس میں آ گیا ہے تو جب ہم نے سیکھا تھا تک تو یہ چیزیں نہیں تھیں تو ہمیں تو وقت کے ساست پتا چلا لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہر چیز تو میرے خیال میں کہ اب ایڈوکیشن ایزی ہو گئی ہے شنانا جی سکن اور ہیئر کی بات ہو رہی ہے اکثر لوگ سردیوں میں میک اپ کرتے ہیں کریمیں لگاتے ہیں مختلف برینڈ کی سکن خراب ہو جاتی ہے تو سردیوں میں کون سی ایسی برینڈ کی کریم لگانے چاہے چاہے کہ سکن فریش رہے دیکھیں جہاں تک کریمز کا تعلق ہے میں ان چیزوں کے حق میں ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ جو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے بس گورا ہونا ہے ٹھیک ہے ہم نے فیئر ہونا ہے ہر آپ لڑکی کو دیکھ لیں بچی کو دیکھ لیں بچے کو دیکھ لیں آپ کسی ایجڈ لوگوں کو دیکھ لیں ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فیئر لگنا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ کونسیپٹ جو انتہائی غلط ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایک چیز نیچرلی ہے آپ اس کو اپنی بیوٹی کو انہینس کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ گریلو ٹیپس یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ کریمز یوز کریں آپ اس کے لئے بہت سارے طریقے کار ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی بیوٹیشن کے پاس جائیں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کے پاس سکین کی ڈاکٹرز اویلیبل ہے آپ اپنے کاسمیٹالوجسٹ کے پاس جائیں تو آپ کو نولیج مل جائے گا اب پہلے اپنے سکین کے بارے میں اپنے ہیر کے بارے میں نولیج لیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سپیس دیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر جو بھی اپلیکیشن کرنی ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ ایریٹیشن بھی کر سکتے ہیں جتنا ان کا اثر یعنی جلدی ہوتا ہے آپ کی سکین پہ ریزلٹ لانے کے لئے اتنے ہی جلدی یہ سکین کو خراب بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا تھوڑا سا یوزج غلط ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا ہوم ٹپس کی طرف آئیں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے آس پاس آپ کے قریب چیزیں موجود ہیں آپ ان کی مدد سے اپنے آپ کو فریش رکھنے کی گوشش کریں کیونکہ گورا رنگ جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے علامت نہیں ہے ٹھیک ہے مین چیز ہوتی ہے آپ کی بیوٹی انہینس ہو آپ کو جو نیچرل ایک اللہ تعالی نے بیوٹی دی ہے اس میں اٹریکشن پیدا کریں ٹھیک ہے مین چیز یہی ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنی سکین کے بارے میں پتا ہونا چاہئے کہ موسم کی چینجنگز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ونٹر کمینگ ہے یا ونٹر ان ہو گیا ہے یا کمینگ سمر ہے ٹھیک ہے آپ کس موسم میں آپ کی سکین آپ کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے میرر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھیں آپ ڈیلی روٹین میں کیا کلینزنگ کر رہے ہیں کیا فیس واش یوز کر رہے ہیں کیا آپ بوڈی واش یوز کر رہے ہیں آپ روٹین میں کھانے میں کیا لے رہے ہیں آپ کی فوڈ کیسی ہے آپ کا جو ڈائٹ روٹین ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جس کی سکین آئلی ہوتی ہے وہ اس کو کونسا فیس واش یوز کرنا چاہیتا ہے جس کی سکین آئلی نہ ہو اکثر یہی شکایتیں آتی ہیں اکثر یہی شکایت ہوتی ہے کہ سکین آئلی ہوگی یا سکین ڈرائی ہوگئی ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سکین کے آئلی اور ڈرائی ہونے کا ایک جو فرسٹ ریزن ہوتی ہے وہ نیچرل بھی ہوتی ہے کسی کے یعنی نیچرل ہوتی ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ کسی بھی ایج میں ہیں لیکن آپ پانی کم پی رہے ہیں تو آپ کی سکین ڈی ہائیڈریٹ ہوگئی ہے وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ گرمیوں میں ہی آپ کی ڈرائی ہوگی وہ ونٹر میں ڈرائی ہو رہی ہے وہ گرمیوں میں بھی ڈرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہو رہی ہے آپ اس کمی کو پہلے پورا کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے فوڈ اور اس کے بعد آپ کی جو سکین کیئر ٹھیک ہے اس میں آپ کے اگر میں سکین پہ آتی ہوں سب سے پہلے کہ سکین پہ آ جیسے ہمارے پاس آج کل یعنی ونٹر سیزن ہے سٹارٹنگ ہے یعنی ونٹر سیزن کی سٹارٹنگ اس طرح سے ہے کہ بہت سے لوگوں کی جن کے سکین بہت زیادہ اویلی ہو رہی تھی وہ نارمل پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یا جن کے بہت زیادہ نارمل پہ تھی وہ ڈرائے پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ ظاہری سے بات ہے ابھی ایک مہینہ پہلے انہوں نے جو فیس وچ خریدہ ہے پرچیز کیا ہے اس کو وہ کس طریقے سے یوز کریں کہ ان کے جو ہے نا وہ بجٹ فرنڈلی بھی ہو جائے اور اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کی سکین بھی بیٹر ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کچھ گریلو ٹیپس آپ کو بتانا چاہوں گی ٹھیک ہے جو آپ کے آس پاسی موجود ہوتی ہیں یعنی آپ کو باہر سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف آپ نے یہ ہے کہ اپنی سکین کو تھوڑا غور کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ یوز کریں اور اس کے بینیفیٹس حاصل کریں اس میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے کہ جو مین چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا ونٹر سیزن میں جو لوگ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چائے کو چھوڑیں ٹھیک ہے اگر وہ چائے بہت زیادہ پی رہے ہیں اس کی آپ پتی ہلکی رکھیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس کو یہ ہے کہ کریم مکس کر کے یوز کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی کیونکہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سکین پہ آپ کے بالوں پہ جو ہوتا ہے نا آپ کے اندرونی ٹیکسچر کا زیادہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی سکین اندر سے اچھی ہوگی نا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ لوگ جو ہے نا وہ اچھی آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کوشش کریں کہ اگر آپ کی سکین پہ ڈرائنس فیل ہو رہی ہے تو پھر آپ جو ہے نا اپنی آہ فوڈ کے اندر جو ہے کریمی چیزوں کا استعمال بڑھا دیں اس میں آپ چائے کے اندر یوز کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ چائے چھوڑ کے آپ کافی کا یوز کر لیں کافی کا میں اس لیے کہنا چاہوں گی کہ کافی کا انگریڈینٹ تو بہت مزے کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سکین کو جو ہے نا وہ بیلنس رکھتا ہے اگر بہت زیادہ ڈرائے ہو رہی ہے تو وہ نارمل کی طرف رکھے گا اگر بہت زیادہ اویلی ہو رہی ہے تو وہ بھی نارمل کی طرف رکھے گا ہاں ٹھیک ہے تو مزے کا مزہ اور جو ہے یعنی کہ آسانی سے آپ جو ہے نا بغیر کچھ کی یہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں حضرت شناتے یہ تو سکین کی بات ہوگی اب جو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں ہائے سٹائل بناتے ہیں ترہ ترہ کے وہ لگاتے ہیں چیزوں شامپی بار کرتے ہیں تو بال گندہ شروع ہو جاتے ہیں اور بعض سفید بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی آہ بالوں کی سفیدی کا تعلق جو ہوتا ہے نا آج کل تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ آہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ آج کل ہر ایج میں بال وائٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ کچھ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالوں میں آئلنگ یوز نہیں کرتی ٹھیک ہے آئلنگ سے آوائٹ کرتے ہیں بالوں میں سٹائلنگ کے لیے ڈیفرنٹ جیلز یوز کر لیے سپریز یوز کر لیے یا ویسے ہی فیشن کے طور پر ہی بالوں کو ڈرائی چھوڑ دیا یا پھر ڈائیز زیادہ یوز کر لیے کہ فیشن میں رہنے کے لیے کہ آج کل جو ہے نا بچے اور بچیاں جو ہوتے ہیں وہ بلیک بال تو رکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا چینج کر رہا رہے ہیں سٹائلیش ہو جائے تو یہ لگتا بھی ہے سٹائل ٹھیک ہے ایک حقیقت ہے کہ وہ سٹائل لاغ بھی رہا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو جب آپ نے رکھنا ہے تو پھر اس کو منٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی فوڈ پہ توجہ دیں اس کے بعد یہ ہوتے ہے کہ آپ تھوڑا نا کریمی چیزوں کا استعمال بڑھائیں جیسے آپ زیادہ نہیں تو آپ ویکنڈ پہ بے شک دس پندرہ منٹ کے لیے کریں لیکن ہیر میں آئلنگ لازمی رکھیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے شیمپو وہ یوز کریں جس میں موسٹرائزنگ زیادہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک میں چھوٹی سی ٹپ جو بہت کام کی ہے اور بہت آسانی سے ہر بندہ گھر پہ کر سکتا ہے یعنی وہ لیڈیز ہوں یا جائنٹس ہوں ٹھیک ہے ان کے لیے وہ کرنا مشکل نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جسٹ دودھ لینا ہے ٹھیک ہے میلک لیں آپ ان وائلڈ میلک لیں ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ایک چمچ کافی مکس کریں اور اس کو اپنی سپری بوٹل میں ڈالیں اور بالوں پہ سپری کر لیں ٹھیک ہے بالوں پہ سپری کریں صرف دس منٹ چھوڑیں پندرہ منٹ چھوڑیں اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو پانی سے واش کر دیں شیمپو سے واش کر دیں شیمپو آپ نے وہ یوز کرنا ہے جس میں آپ کو موسٹریزنگ زیادہ ایڈ ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ جو اپلیکیشن کے بعد ہی نا آپ کو بہت زیادہ بیٹرمنٹ فیل ہوئے گی اس میں یہ ہے کہ بالوں میں کافی جو ہوتی ہے کافی اس وجہ سے ایڈ کی جاتی ہے تو وہ بالوں کو موسٹریز رکھتی ہے تھوڑا سا اور دوسرا جو دودھ ہوتا ہے وہ بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بالوں کو ایک پروٹین مل رہی ہوتی ہے اس کو آپ پیئیں بھی اور اس کو آپ لگائیں بھی ٹھیک ہے جب آپ اس کو پیئیں گے بھی اور لگائیں گے بھی تو وی دین ون ویک جو ہے نا آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یہی چیز جو ہے نا آپ اپنی سکن پر بھی اپلیکیٹ کر سکتے ہیں یہ سکن کا بھی ہو گیا ہے بالوں کو ہو گیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سکن کا راز کیا ہے آپ کی سکن بھی اتنی فریش لیکن اس کا راز کیا ہے یہ بھی ناظرین کو بتائیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ سکن کو فریش رکھنے کے لیے آپ کو اپنی سکن کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ آج میں جو سکن ہے دس دن کے بعد ونٹر سیزن چینج ہو رہا ہوگا زیادہ سردی آجائے گی اس کے دس دن بعد زیادہ سردی آجائے گی ٹھیک ہے اس موسم میں میں باہر کتنا نکلتی ہوں ٹھیک ہے باہر نکلنے کے لیے مجھے کون سے سن بلوکس یوز کرنے چاہیے یا پھر مجھے کون سی کلینزنگ یوز کرنی چاہیے یا کتنی دفعہ کلینزنگ کرنی چاہیے اب جیسے ہوتا ہے کہ لیڈیز کا میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز کو اکثر اوقات اپنی سکن کا موسٹلی پتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر کوئی فیس واش ایسا یوز کر رہی ہیں جو انہوں نے ایک دفعہ یوز کیا تو دن ٹھیک ہوتا ہے بٹ اگر انہوں نے دو یا تین دفعہ یوز کر لیا تو وہ سکن کو ڈرائے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود اگر وہ بار بار اسی کو ریپیٹ کریں گی تو سکن بار بار ڈرائے ہونے کے بعد وہ پھٹنی شروع ہو جائے گی اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ سکن کو پھر وہ ہوم کیئر کی نہیں بلکہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس چیز سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو سکن کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ میں نے اس فیس واش کے ساتھ میری سکن ڈرائے ہو رہی تھی تو میں اس میں تھوڑا سا یعنی کے آہ واٹر ایڈ کر لوں یا میں کوئی آہ کریم ایڈ کر لوں یا میں کوئی موسٹرائزر ایڈ کر لوں یا بہترین ہوتا ہے آج کل کے سیزن میں کہ آپ گلیسرین کا یوز رکھیں گلیسرین کے دو ڈروپ آپ نے اس فیس واش کے اندر مکس کر دیے تو فیس واش تو وہ ہی رہے گا آپ کی کلینزنگ بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن سکن کو ڈرائے نہیں ہونے دے گا یہ میسیج آپ نے بہت اچھا میک پارٹس بن رہی ہیں یا لڑکے بن رہے ہیں ان کے لئے کیا میسیج ہے جو نئے آنے والے بچوں اور بچیوں کے لئے میرا میسیج یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے کوئی بھی یعنی کہ آپ اس کو بیوٹیشن کی فیلڈ کو جو ہے نا آپ بیوٹی میں نہ لیں اس کو آپ لیں کہ آپ بیوٹی سائنس میں آ رہے ہیں یعنی سمجھ لیں کہ آپ فیوچر میں ڈرمیٹالوجسٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کاسمیٹالوجسٹ بن رہے ہیں کہ آپ جو پہنا کاسمیٹکس کے بارے میں ہاؤ نو آپ کو ہونی چاہیے تو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایڈیوکیشن پر فوکس کریں سب سے پہلے آپ ایڈیوکیشن لیں اس کے بعد آپ سے لون اوپن کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا پھر آپ کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس اپنی ٹریننگ سٹارٹ کریں جس کے بارے میں آپ کو نالیج ہو کہ ہاں یہ واقعی ہی اچھا گام کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کسی کی سکین کے ساتھ کھیلنا یا کسی کے بالوں کے ساتھ کھیلنا یہ آج کل تو مزاق رہ نہیں گیا کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے دیسی گھی یا مکھن کھائے اور آپ کے بال جو ہیں نا وہ فوراں ایک مہینے سے پہلے لمبے ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے تو آج کل دور یہ ہے کہ ایک دفعہ بال گر جائیں تو وہ آتے ہی بڑی مشکل سے ہیں یہ جی آپ نے شناز جی کی اچھی اچھی باتیں سنی اور سکین کے حوالے سے بھی بات کی ایئر کے حوالے سے بھی بات کی اور مجھے آپ نے دیدی اجادت آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے اچھے گیس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی